موسیقی شمانہ کندل بول سساک جانے شمانہ کندل بول بند کرا بند کرا بند کرا بند کرا بند کرا بند کرا گلاوی گینگ کی ترج پر آگرہ میں ورس 2015 میں یلو گینگ کی شروعات ہوئی ویسے اس سنگٹھن کا نام سسکت میلہ سینہ ہے جس کا دیش مہلہ اور پیڑن کے خلاف آواج بلند کرنا ہے اس گینگ کی ڈریس پیلی سالی ہونے کے کارڑ یہ پیلی سینہ یا پھر یلو گینگ کے نام سے مسہور ہو گیا میلاؤں پر اتیچار کی کبھی پی خبر ملے تو یہ گینگ بہت تیجی سے سکریہ ہو جاتا ہے پیڑک مہلہ کی ساہتہ کے لیے یلو گینگ سام دام دند بھید ہر طرح ایسے کارک کرتا ہے پیلی سینہ کی شروعات کانگریس نے تری سوانہ کھنڈل والنے کی انہوں نے بتایا کہ ان کی سلنچنا وکاس سمیتی تھی جو قریب 20 ورس پرانی ہے اس میں لوگوں کے لیے کام کیا جاتا تھا اس دوران وچار آیا کہ مہلاؤں کے لیے کام کیا جائے اپنے لوگوں سے وچار کر سسکت میلہ سینہ کا گھنگ کیا اس کا ڈریس کوڑ پیلی ساڑی تھی اس لیے ایسے پیلی سینہ کہا جانے لگا آٹھ مارچ 2015 میں اس کی شروعات کی کیونکہ آٹھ مارچ کو مہلہ سسکتی کرر دیوست ہوتا ہے کچھ مہلاؤں سے شروعات ہوئی تھی لیکن اس سفر میں پیلی گینگ کے پاس اب 12,000 سکریہ مہلہ سدہ سے ہیں میرے نام شبانہ کھنڈل وال ہے اور میری سستہ ہے سن رچنا وکاس سمیتی ہے اور ششکت مہلہ سینہ ہے یا آپ اس کو پیلی سینہ بھی کہہ سکتے ہیں پیلی سینہ کی شروعات میں کب اور کس دیس کے ساتھ کیا ہے دیکھئے ہماری جو سنسہ تھی سن رچنا وکاس سمیتی وہ قریب 18-20 سال پرانی ہے جس میں ہم لوگوں کے لیے کام کرتے تھے اور ابھی بھی آج بھی لگتار ہم کر رہے ہیں بٹ میرے مند میں سپیشلی ایک وچار تھا کہ میں مہلاؤں کے لیے کچھ کروں جی ان کو ان کی جو مشکلیں ہیں وہ کس طرح سے اس کا ایسا نیوارا کریں کہ وہ مشکلوں سے باہر نکل پائیں یہ ایک سوچ تھی پھر میں نے اپنے لوگوں سے مندھن کیا ہمارے کچھ اپنے لوگ تھے جنہوں نے ساتھ دیا اور ہم نے 2015 میں ششکت یلو سینہ بنائی کیونکہ اس کا ڈریس کو ڈریس کو ڈیلو ہے پیلا ہے تو پیلی سینہ ہی لوگ بولتے ہیں تو ہم نے وہ بنایا اور یہ آٹھ مارچ کو ہم نے اس کی شروعات کی تھی کیونکہ مہلہ ششکتی کرن کا دن تھا وہ پہلا دن تھا اس دن ہم نے اس کی ششک سینہ کا گٹھن کیا اور اس سے تب سے اب تک لگتار ہمارا کارے جاری ہے اور مہلائیں جوڑنے میں وردی ہو رہی ہے لوگوں کا یہ کہنا تھا جو یوہا تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ مہم ہم بھی آپ سے جڑنا چاہتے ہیں الگ نہیں ہونا چاہتے تو ہم نے ششکت مہلہ سینہ اٹھا کر ششکت یلو سینہ کر دیا جس میں یوہا بھی ہیں جو ہمارے اس کارے میں مدد کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں اور مہلہ سینہ تو ہماری ہے اب قریب لگ بگ 12,000 مہلہ ہیں اب تک ہمارے سینہ سے جڑ چکے ہیں مہم اس کا جو سینہ بنائی گئی آپ کے دورہ پیلی سے نا اس کا مکھے ادھے سے کیا ہے مہلہوں کی رکشہ مہلہوں کی سرکشہ مہلہوں کا اتپیڑن روکنا مہلہوں پہ جو لگتار ان کے ساتھ گھٹنائیں ہو رہی ہیں جو گھر میں بھی ان کے ساتھ اتپیڑن ہوتے ہیں پرتاڑیت کی جاتی ہیں سسورالوں میں پرتاڑیت کی جاتی ہیں اوفیسوں میں ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں در بیوار ہو رہا ہوتا ہے کالیجوں میں بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے چھٹ چھٹی سکول کی بچیوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں گلت در بیوار ہو رہا ہوتا ہے ہمارا مقصد یہ ہے اور اس کی باوجود پولیس کہیں کمپلین ان کی درس تک نہیں کرتی جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کو بھگا دیا جاتا ہے تھانوں سے ان کی کہیں کوئی سنوائی نہیں ہوتی اس طرح کی بہلہ ہے جب وہ ہمیں اپنی کمپلین لکھ کر بھیجتی ہیں ہم سے ملتی ہیں آکر بہت جگہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی وکیل بھی ان لوگوں کو ہمارے پاس بھیجتے ہیں کئی تھانوں سے فون آتے ہیں کہ میں یہ سمسے آئے اور آپ اس کو نبارن کر سکتی ہیں تو ہم ان سے ملتے ہیں پھر عدیکاریوں سے میٹنگ کرتے ہیں اور اگر اس کی بات بھی ہماری نہیں بنتی ہے تو پھر ہم آندولنگ کرتے ہیں یا ٹھی ڈنڈے ہمارے تیار ہیں سوانہ کھنڈل بال نے بتایا کہ پیلی سینہ کا اور دش محلاؤں کی رچہ محلاؤں کی سرچہ محلاؤں کا اتپیڑن روکنا گھر میں سسرال میں کاریالوں میں اسکول میں کالیج میں انہیں پریشتان کیا جا رہا ہے پولیس دوارہ بھی ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اس طرح کی محلاؤں جب ہم سے ملتی ہیں سکایت کرتی ہیں کئی معاملوں میں ادھوکتہ بھی پیلی سینہ کے پاس محلاؤں کو بھیجتے ہیں کئی تھانوں سے فون آتے ہیں کہ آپ اس سمسیا کا سماندھان کر سکتی ہیں تو ایسے معاملوں میں ادھوکتہ بھی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی بات نہیں بنتی تو پھر آندولن کرتے ہیں لاتھی رنڈے ہمارے تیار رہتے ہیں دیکھئے آپ آندولن کر رہی ہیں سرکار بھی میلہ سرچہ کے بڑے بڑے دعوی کرتی ہیں اور صرف میں آگرہ کی بات کروں آگرہ میں پھر بھی ایسے معاملے بڑھ رہے ہیں اس کا کیا قرار مانتے ہیں دیکھئے سرکار تو کر رہی ہے مگر وہ کاغزوں میں سرکار نے دعوی بھی کیا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ابھیان سرکار چلا رہی ہے مگر آج سب سے زیادہ بیٹیاں ہمیں گھر سے باہر نکلتے میں اگر ہماری بچی جاتے تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کوئی کسی گھٹنا کا شکار نہ ہو جائے کہاں ہو رہا ہے سرکار کا پالن آپ دیکھئے نا چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریک ہو رہا ہے ابھی ہمارے آگرہ کی گھٹنا ہے سنجلی والا کے ساتھ آپ نے دیکھا زندہ جلا کر مار دی گئی ایسی بہت ساری روز کی گھٹنا ہے کہ کہیں مسلم میں کہیں ہندو میں کہیں دلیت کی بچی روز کہیں نہ کہیں یادنائیں دی جا رہے ہیں ستایا جا رہا ہے تو کہاں سرکشا ہے پہلے سو نمبر پر کال کرنے پر پولیس دوڑ کر آتی تھی دس نبے کا وہ شروع کیا اکلیس جی نے ہم ان کو دھنیواد کرتے ہیں ابھی وہ ساری سیوائیں بھی مجھے لگتا ہے کہ آست ویست ہیں اور کاریوائیوں میں ابھی بھی بادہ ہیں اچھا میں محلہ محلہ اوتپیڈن رکھ سکے اس کے لئے محلہوں کو کیا کرنا چاہیے بہت ساری سلسطہ ہیں جو میں سمجھتیوں کی کام کر رہی ہیں محلہیں جاگریت ہوئی ہیں انجیو کے مادہم سے نکل رہی ہیں لڑائیاں لڑتی ہیں مگر ابھی بھی ہمیں بہت لڑنے کی ضرورت ہے بہت سب کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آج بھی اوتپیڈن کم نہیں ہوئے ہمیں لگتے ہیں کہ اوتپیڈن بڑھ رہے ہیں بہت زیادہ اور میں اس کا سیوگ یا دھنیواد اپنی میڈیا کو سوشل میڈیا کو بھی دینا چاہتی ہوں کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ گھٹنائیں ہمارے سامنے نہیں آتی تھی مگر اس کا بہت بڑا شرہ ہے میڈیا کو جاتا ہے کہ آج ایک چھوٹی سی بھی کوئی گھٹنا ہوتی ہے وہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں اور ہم لوگوں تک وہ چیزیں پہنچاتے ہیں جاگریت کرتے ہیں کہ دیکھیں یہاں یہ ہو رہا ہے اور میں آپ کو لڑنا چاہیے آپ کو کرنا چاہیے اس کے لئے بھی ہم دھنیواد کرتے ہیں مگر گھٹنائیں ابھی بھی کم نہیں ہو رہی ہیں بڑھ رہی ہیں کہ لوگ اس طرح کی کرائیم کرنے سے پہلے دس بار سوچیں کینڈیل جلانا میں بلکل اس بات سے میں نے پہلے بھی وروت کیا تھا میں سہمت نہیں ہوں کہ کوئی مر گیا ہم جا کے شردان جلی دے رہے ہیں کیوں ہمیں سزائیں دینے کا پاور دینا چاہیے یا سرکار کچھ ایسا کرے کہ بندہ کوئی بھی کرائیم کرنے سے پہلے دس بار سوچیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اچھا میم سبانہ کیسے بنیا سرسکت مہلا سینہ کی پرمک سوانہ کھنڈلوال نے بتایا کہ مہلا سینہ کی اور سے آگرہ میں کئی اسطحانوں پر سکایٹ پیٹ کائیں رکھوائیں گے یہ سکایٹ پیٹ کائیں مول بجار کولیٹ اور اسکول میں عام طور پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں پیٹ کاؤں میں کوئی بھی مہلا یوکتی اپنی سکایٹ لے کر ڈال سکتی ہے اس کی سکایٹ سنی جائے گی اس کے بعد پریاش کیا جائے گیا کہ اس کی سمسیہ کا سام دام دند بھید کسی بھی پرکاس سے سماندھان کیا جائے سوانہ کھنڈلوال نے بتایا کہ کاغج ٹک انہوں نے بتایا کہ کاغجاؤں میں مہلا سورہ اچھا کی بات ہو رہی ہے بچیوں کو باہر بھیجنے میں ڈل لگ رہا ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے آگرہ میں سنجلی کو جلاکن مار دیا گیا پہلے سو نمبر پر فون کرتے ہی دوڑ کر پولیس آتی تھی لیکن اب یہ سے بھی سیبائیں بھی است ویست دکھائی دے رہی ہیں مہلا اتپیڈن رکھ سکے اس کے لیے مہلا کو عواج اٹھانے کی آوش رکھتا ہے آج اتپیڈن کم نہیں ہوا ہے بلکہ بڑھ رہا ہے دیکھیں شبانہ تو میں بچپن سے میرے مہباب نے میرا نام شبانہ رکھا اور شبانہ کا مائنے ہے روشن ستارے اگر آپ اردو بھاشا میں اس کو بتا کریں گے تو شبانہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شبانہ ایک لوہا لیڈی کیسے بنی ایک آئرن لیڈی کیسے بنی یہ جذبہ یہ جنم سے ہوتا ہے اور بچپن سے میرے مند میں یہ تھا کہ میں مہلاوں کی لئے کام کروں گی میں کانگریس پارٹی میں اول انڈیا میں سیکرٹری رہی ہوں مجھے جب بھی مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں میں نے بولا میں مہلا کانگریس جوئن کروں گی کیونکہ مجھے مہلاوں کی لئے لڑنا ہے مہلاوں کی لئے کام کرنا ہے مجھے مہاراست کا پرباری بنایا گیا مجھے راجستان کا پرباری بنایا گیا پچھمی اتر پردیش میرے پاس رہا مرانتر مگر میرا مقصد میرا لکش مہلایں مہلاوں کی لئے لڑنا ہے اور جب تک مجھ میں ہمت ہے آج بھی میں آپ سوچئے کہ اپنے پاس سے دس بیس پندرہ ہزار جتنے کا ہوتا ہے ڈیزل پیٹرول پھوکتیوں لوگوں کے لئے جاتی ہو تو میں امید کرتی ہوں کہ جو وشواس لے کر اور مجھے یہ بھی نہیں ہے کہ وہ مہلا کس جات کی ہے کس پارٹی کی ہے میرے پاس بی جے پی کی مہلایں بھی آتی ہیں مشکلیں لے کے میرے پاس سماجوادی کی بھی آتی ہیں کانگریز کی بھی آتی ہیں بہو جن کی بھی آتی ہیں بٹ ہمارا لکش مہلا ہے ان کی سرکشہ ہے میں جتنے لوگوں کے لئے کچھ کر پاؤں میرا جیوان سفل ہو جائے گا ہمی ہے کمزور نہیں تو شکتی کا نام ہی ناری ہے یم سے بھی ٹکرا جائے تو موت بھی اس سے ہاری ہے